موسیقا sity live a platform to sharing your thoughts موسیقا موسیقا نمازکار دوستو پیٹی لائیو نیوز میں آپ کا ہاردک سواغت ہے میں ہوں ڈیپک گو سوامی اور آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی بات ہمارے ساتھ دوستو آپ کی بات ہمارے ساتھ کرکنم میں ہم عام جنتہ کی جو مددہ ہوتے ہیں عام جنتہ کی جو بات ہوتی ہے جو عام جنتہ اپنی بات سرکار تک یا لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے وہ ہم ہمارے اس پلیٹ فارم کے مادہم سے ان کی بات کو سرکار تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں دوستو آج کا جو وشہ ہے وہ بھی ایک جولنت مددہ ہے اور ورطمان میں جس طرح COVID-19 کا جو کہر پورے دیش اور دنیا میں چل رہا ہے اس کو لے کر اب آگے کی کیا رڑنیتی ہوگی اور کس طرح سے ہم آرٹھک اسططیق کو ٹھیک کر پائیں گے مضبوط کر پائیں گے ان سبھی پر ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں لیکن آج کا جو مددہ ہے وہ عام جنتہ سے جڑا جو مددہ ہے وہ مددہ ہے اور مددہ ہے بجلی بلوں کو لے کر لگاتار یہ مانگ اٹھتی رہی ہے کہ بجلی کے بل جو ہے تین مہینے کے ماف ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ سب لوگوں کے بل ماف کر دیں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے زیادہ unit اپیوگ میں لیا ہو اور کسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ بجلی کا اپگھوک پوری طرح سے کر رہے ہیں تو کیوں آپ کے بجلی کے بل ماف کیے جائے انہی پر ہم آج چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے راجستان کے پربودھ لوگ ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں میں آپ کا پرچے ان لوگوں سے کروا دوں تب سے پہلے میں آپ کا پرچے کروانا چاہوں گا نریش چندر گویل صاحب سے جو کی راجستان ہائی کورٹ میں سینئر ایڈوکیٹ ہے ساتھ میں ہمارے ہیں تارن ٹاک جو کی آئیٹی ایکسپوائٹ بھی ہیں اور ساتھ میں ہمارے ایک اور سما سے بھی جوڑے ہوئے ہیں جو ہیں جوگندر شیخ حوات جی جوگندر جی آپ کا ہردک سواغت ہے گویل صاحب آپ کا اور تارن ٹاک آپ کا بھی ہمارے آج کے اس کرکرم میں ہردک سواغت ہے سب سے پہلے میں وکیل صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور سب ہی سے میرا ایک ہی سوال رہے گا وہ اپنا جو فرسٹ ریویو ہے وہ دے دے سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ کیا بجلی کے بل ماف ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے میں جواب دوں جی وکیل صاحب سر بجلی کے بل کی مافی کا سب سے بڑا کارنا ہے سرکار کو آرثک لاو اور آرثک ہانی بھارت ایک سماز کلیانکاری راجے ہے اور سماز کلیانکاری راجے میں راجے عام جنتہ کے لیے ہے جنتہ سرکار کے لیے نہیں ہے اس سمیں دیش کے اندر ایسی مہاماری فیلی ہوئی ہے جو ایکٹ آگ ڈی گوڑ ہے اس مہاماری میں کسی بھی طرح سے عام بیکتی کی وجہ سے نہیں ہے یہ بھگوان کی کرپا ہے بھگوان کے دوس پرنام ہے اس کی وجہ سے یہ ہماروپر مہاماری ہے ایسی اسٹیتی میں جب چاروں طرف سے روزگار بند ہیں چاروں طرف سے آئے کے سادن بند ہیں چاروں طرف سے جو خرچے پون روپ سے لگاتار ہو رہے ہیں ایسی اسٹیتی میں آم بیکتی کی آم جنتہ کی آم پروار کی جو آرچک اسٹیتی ہے وہ بہت کمجور ہو گئی ہے آئے کے سادنہ ہونے کے کارن ایسی اسٹیتی میں اگر راجے سرکار بجلی کے بلوں کو ماف کرے تو یہ ایک سماج کلیانکاری راج کی ایک پراثمیتہ ہوگی ایک سماج کلیانکاری راج کا ایک عدیش ہوگا اور ایسی پرستیتی میں میرا ماننا ہے کہ سرکار کو ان بسم پرستیتیوں میں جنتہ کے ہلت کو دیکھتے ہوئے بجلی کے تین مہینے کے بل ماف کر دینے چاہیے جی وقیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنہت کا کام ہے اور سماس بجلی کے بل ماف ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے کیا آپ کی کیا سوچ ہے دیکھیں دیپل کی اس کے اندر میرا اتنا صحیح کہنا ہے کہ سرکار کا یا راجے سرکار کا یا جو بھی راجنیدک پارٹی ہے اس کے دوہرہ ماف دن نہیں ہونا چاہیے جہاں ایک طرف پریانکہ گادی یو پی کے اندر بلکل جوڑ چھوڑ سے لگی ہوئی ہے کہ کہہ رہیے کہ بجلی کے مل ماف کر دو اور انہی کی دوسری سرکار جو رائے سرکار چل رہی ہے جہاں ان کا خود کا برچہ سر ہے وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا پتری ایک لائن بھی نہیں لکھی اور ایک بار بھی نویدن نہیں ہے کہ یہاں کی سرکار بھی بھارت کی بھارت کی ناظرین ہیں یہاں کے لوگ بھی اور ان کا بھی بجلی کا بل ماف ہونا چاہیے سرکار اگر بجلی کا بل آپ نے کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے ابھوک کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ یونیٹ ابھوک کری ہوگی آپ اس یونیٹ کا پیسہ لے لیجیے آپ اسٹائی کر چھوڑ دیجیے آپ اپنے بجلی کے میٹر کے بل کے ماف کر دیجئے کچھ تو آپ ریایت دے سکتے ہیں آپ پورا ماف نہیں کر سکتے ریایت دیجئے آپ ریایت بھی نہیں دے رہے تو اس کے بعد میں آپ کیا کر رہے ہیں آج کی اکبھار کے اندر آپ دیکھیں گی بھی یہ ایڈیشنل سرچارج بھی لگا رہے ہیں تو یہ نیتی جو ہے ماف پر مانگنے والی بات تو بہت دور ہو گئی یہ تو اس کے اوپر جوڑ رہے ہیں تو یہ تو دھوڑا ماف دنڈ اور دھوڑی مار پڑ رہی ہے آم جنتہ کی اوپر آپ مافی کی بات کر رہے ہیں یہ تو لگان لگا رہی ہے اور بلکل دھوڑا ماف دنڈ جو ہے وہ کہیں کہیں نہیں ہونا چاہیے میں ہم ایسا جوگیند و شیخہ و جی جڑے ہوئے جو کی سماح سے بھی ہیں میں ان سے جانا چاہوں گا کہ کیا جوگیند جی آپ کو لگتا ہے کہ تین مہینے کے جو بل ہیں وہ ایک ساتھ گتی ایسی مہاماری کے سامنے جمع کروا سکتا ہے کیونکہ لگاتر جب تین مہینے کا آگے پسپون ڈیڑھ دی گئی اور اب تیس جون کی جو تاریخ ہے اس تاریخ تک آپ کو اپنے پچھلے جو بجلی کے بل ہیں وہ جمع کروانے ہوں گے انہی تھا آپ کے بجلی کو کار دیا جائے گا کیا آپ اس سے سہمت ہیں کہ کیا ایسی پریشتی میں لوگ تین مہینے کا ایک ساتھ بل جمع کروا پائیں گے جوگیندر جی لگتا ہے جوگیندر جی کو ہماری آواز نہیں آ پا رہی ہے یا جوگیندر جی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے میں یہی سوال وکیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا وکیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے وکیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے وکیل صاحب مائک بند ہے لگتا ہے تکنیکی کاران وکیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے جو تین مہینے کے جو بل ایک ساتھ جمع کروانے کی باتی ہے اور اب اس کی جو تاریخ ہے وہ تیس جون کر دی گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں کی جو سیلری ہے وہ آدھی آ رہی ہے بہت سے لوگوں کی جوب جو ہے وہ چلی گئی ہے اور کیا اس طرح ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایک ساتھ تین مہینے کی جو بجلی کا بل ہے وہ جمع کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے جیپک جی میں نے جیپک جی سب سے پہلے میں نے نویدن کیا کہ راج جہاں تک بجلی کے بل ماف کرنے یا نہ کرنے کا پرشن ہے یہ راج کا پریروگیٹیو ہے کہ وہ بجلی کا بل ماف کرے یا نہ کریں لیکن راج سرکار اور بھارت سرکار ایک سماج کلیانکاری راج ہے سماج کلیانکاری راج کا یہ پراتمی دائت ہوتا ہے کہ جنتہ کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان پریشانیاں کا نراکرن کریں یہ اس میں ایک سب سے بڑی پریشان یہ ہے کہ دیش کے اندر بسو کے اندر ایک مہماری فیلی ہوئی ہے اس مہماری فیلنے کا پرنام دوس پرنام یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے آئے کے سادن ختم ہو گئے ہیں لیکن جو خرچ ہیں وہ خرچ پورن رکھ سے ختم ہو گئے ہیں خرچ تو پورے ہو رہے ہیں لیکن آئے کے سادن ختم ہو رہے ہیں ایسی پرستطی میں ان کو اس طرح کی راسی جمع کرانا جہاں تین مہینے کا ایک ساتھ بھی جمع کرانے کا ہو یا اس کو پینلٹی صحیح جمع کرانے کا ہو یہ دیش کے اوپر دیش کی جنتہ کے اوپر رائشتان کی جنتہ کے اوپر ایک بہت بڑا بھار پڑے گا اور یہ ایک سماج کلیانکاری جو راج کی نیتی ہے اس کے یہ بپریت ہوگا اور اس نیتی ایسی ہے اگر سماج کلیانکاری راج کی نیتی کے خلاف اگر سرکار جاتی ہے تو اس کا پرنام ان کو جو ہے چنابوں میں بھگتنا پڑے گا جنتہ کا یہ بھلا نہیں کریں گے جنتہ کے یہ دکھو نہیں دیکھیں گے تو یہ سماج کلیانکاری راج کی نہیں ہوگا اور سماج کلیانکاری راج نہیں ہوگا تو انہی پرسکتیوں کو انہی نیتیوں کو دیکھتے ہوئے جنتہ ان کو چنابوں کے سمجھ میں ان کو سمق سکھائے گی تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر رائشتان سرکار تین مہینے کے بجلی کے بل بلکل معاف کر دے کیونکہ ان کو بل معاف کرنے کے اوپر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر سبھی طرح سے ان کو سپورٹ ہے سبھی طرح کہ ان کے آئے کے سادن ہے سرکار کے اوپر سکش و سمک اچھی کونسولیڈیٹڈ فنڈ میں منی ہے تو ایسی اس ستی میں ان کو جنتا کا جو بزلی کا بھی ماف کر دیں تو یہ جن ہٹ میں ہوگا ترون جی میرا سوال آپ سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں سرکاریں جو ہیں وہ کروڑپتی لوگوں کے لیے یا جو بڑے ویفسائی ہیں ان کو بہت ساری فیسلیٹی ایسی پریشتی میں دے رہی ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو گریب تبکی کے لوگ ہیں جو گریبی ریکھا سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سرکار کی طرف سے بہت سی سویدھائیں جو ہیں وہ پہلے بھی مل رہی تھیں اور ابھی اس کورونا مہاکال کے کارن بہت سی سویدھائیں اور زیادہ مل رہی ہیں لیکن مدھیم برگی پریوار کو اس میں ریلیف کہیں نظر نہیں آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو دوسری طرح مدھیم برگی لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے سرکار سے جو ان کی امید ہے اس امید پر سرکار کتنا کھڑا اتر پائے گی یا نہیں اتر پائے گی دیپکس دیکھیں مدھیم برگی ایک شبدی ایک ایسا ہے کہ مدھیم یہ بیچ کے لوگ ہو گئے جس کے لیے نا تو یہ اوپر والے کی شہنیم جا رہے ہیں نا نیچے والے پر جا رہے ہیں دو پارٹوں کے بیچے پیچھنے والا ایک ورگ ہو گیا اور اس ورگ کے لیے سکسکبری دویدہ یہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے آدھر نیچے جاتے ہیں تو ان کی جبنیٹی خراب ہوتی ہے اور اوپر وہ پہنچ نہیں پاتے اور سرکار دیکھتے ہیں یہ مدھیم برگی کیسا ہے جس ہم پیس سکتے ہیں مدھیم برگی کے لیے کہیں پہ بھی نہ چیندر سرکار نہ راجی سرکار کسی نے بھی اس طرح کی کوئی یوزنہ بھی نہیں دے گی جس سے ان کو تھوڑا سی رہات ملے آشواشن ایک آتما نربار ایک سب بکیا دیا یا پھر ان کے اوپر واپس سے ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو آدمی دے دے گا ان سے تو وصول کر لو جو نہیں دے گا اس کا ہم بعد میں دو مہنے بعد میں چھے مہنے بعد میں یا سال پر بعد میں یا سرکار جانے کے سمیں ہم کیا کرتے ہیں سرکار کی ایک نیتی آتی ہے کہ بھائی صاحب آپ اس سمیں تک بینہ بیاج کا صرف مول آپ دے دیجئے یا مول کا بھی آپ اتنا پرسنٹ آپ دے دیجئے باقی سب معاف کر لیتے ہیں اس میں ہمیشہ مجھے برگی ہرگا سا محسوس کرتا ہے سرکار کی اس نیتیوں پر جو ویکسی ایمانداری سے سمیں سر سمیں سر پیسہ دیتا ہے وہ مجھے برگی ہمیشہ سرکار سے تھگا ہوا محسوس کرتا ہے تو مجھے برگی کے لیے سرکار کو سوچنا چاہیے اور انہی کے اوپر ایک برگی یہ برگ سب سے بڑا برگ ہے بلکل مجھے برگی پریوار کے لیے سرکار کو سوچنا چاہیے جوگندر جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں میری تکنیکی ٹیم سے کہنا چاہوں گا کہ جوگندر جی کی جو آوڈیو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جوگندر جی لگتا ہے میری آواز تو جوگندر جی تک پہنچ پا رہی ہے لیکن جوگندر جی کی آواز ہم تک وہ نہیں آ پا رہی ہے میرا یہاں پر وقیل صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ لگاتار جس طرح سے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اور جن لوگوں نے پہلے بجلی کے بل جمع کروا دیئے لیکن اب جو واپس بل آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں یعنی کہ پچھلا جو بل ہے وہ بھی انہوں نے اس بل کے ساتھ میں جوڑ دیا جبکہ وہ جمع کروا چکے ہیں تو ایسی پرستطی میں عام جنتہ کہاں جائے جہاں تک یہ پرشن ہے کہ جن لوگوں نے بجلی کے بل جمع کر دیئے ہیں یا جن کو بل بھیجے گئے ہیں اور انہیں جمع کر دیا گیا ہے اس کے باوضور بھی ان بلوں کی راسی کو اگلے بل میں جوڑ کر کے بھیجی جا رہی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ان راسی کو تو ان کو ایک بار تو جمع کرانا ہوگا کیونکہ پہلے جمع کروا چکے ہیں لیکن اس سمیں کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا اس لیے وہ ریڈنگ نہیں لی گئی تھی ایک ایوریس بل جو تھا وہ جمع کروا دیا تھا لیکن اب پچھلا بل اور ابھی کا بل یہ سب واپس جوڑ کے ان کے پاس آ رہا ہے تو اتنا پیسہ ان کے پاس ہے بھی نہیں کہ وہ اور جمع کروا یہ جو بیسیس یہ ایک بیسیس پرستی ہے کیونکہ یہ ایک مونوپولی آئیٹم ہے جس کو کی بیجلی بیباگ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایسا بیباگ نہیں ہے یا دوسری کوئی پرائیویٹ ایجنسی نہیں ہے جو بیجلی سپلائی کر رہی ہو جس سے کی بیجٹی اپنے پہلے کنیکشن کو کٹوا کر کے دوسری آلٹرنیٹیو کسی دوسری کمپنی سے بیجلی کنیکشن کروا سکے یہ ان کا مونوپولیسٹک آئیٹم ہے چاہے اس کے لیے جنتہ کے لیے پریشانی کا سبب کہیں یا کچھ کہیں کہ جو پہلے بیجلی کا بیل جمع کر آ چکے ہیں اور اسی بیجلی کے بیل کو اگر مانو دوبارہ اگلے بیل میں دے رہے ہیں تو یہ سر جنتہ کی پریشانی ہے اور وہ بیجلی کا ایک بار تو بیل ان کو جمع کرانا ہوگا لیکن یہ جو اگر انہوں نے جو ہے کسی بھی طرح کی سیواؤں میں کمی کی ہے یا بیجلی کا بیل جمع کرانے کے باوضور بھی اس بیجلی کے بیل کو جوڑ کر کے بیجلی کا زیادہ ایمان کا بیل دیا ہے تو اس کے لیے بیجلی کے بیل جمع کرائے گئے بیل کی راسی اس کے اوپر بیاج اور آدمی کو ہوئی پریشانی لیگل ایکسپینس کھرچہ یہ سب ہی ہم جو ہے بیجلی بیباگ سے پرابت کر سکتے ہیں نشی طرح سے یہ یہاں پر وکیل صاحب لوگوں کا بھے یہی ہے کہ جب وہ پیسے جمع کر آ چکے اس کے بعد بھی ان کا کنیکشن کسی بھی دن کٹ سکتا ہے اگر انہوں نے وہ پورا پیسہ نہیں جمع کروایا تو اس میں ان کو قانونی صلاح آپ کیا دینا چاہیے دیپک جی ہماری نیہلے ایسے نہیں ہے کہ جس سے کہ آج ہی ہم جائیں عدالتوں میں کورونا کی وجہ سے عدالتیں بھی بند پڑی ہوئی ہیں اور اگر عدالت کھلی ہوئی ہوگی تو ایسا بھی نہیں کہ آج ہم جائے اور آج ہی ہماری اوپر اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو جائے لیکن یہ جنتہ کی پریشانی نشیت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر منو بھیکتی نے کوئی عدیق راسی جمع کرا دی ہے تو اس بھیکتی کو اس سنسطہ کو جمع کرائی ہوئی عدیق راسی اس کے اوپر باجار بھاو سے بیاز اس کے کانونی کھرچوں میں کی ہوئی کھرچہ اور مانسک پریشانی کے روپ میں ہوئی ہوئی پریشانی ان سب کا محافظہ کے روپ میں اس کو جو ہے باپس راسی پرابط میں ہو جائے گی اس لیے ٹھیک ہے جی سر تارون جی میرا آپ سے یہی سوال رہے گا کیونکہ آپ لگاتار RTI کے مادہم سے آپ نے بہت سے جو بجلی بھاک کی چیزیں وہ باہر آپ لے کر آئے عام جنتہ تاکہ جو لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ بھی آپ نے لوگوں کو جان کر دیا اپنے RTI کے مادہم سے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ لگاتار جو بل ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ آج کی بات نہیں کرنا بلکہ بہت پہلے سے بات جیسے سپورٹ بلنگ کا معاملہ آپ نے اٹھایا تھا سب سے پہلے تو لگاتار اس طرح کے جو چارج ہیں چارج پر چارج ہیں سرچارج ہیں تو لگاتار اس طرح کے جو کئی چارجز اکھٹے کا اس سے بھی جو عام بھوکتا ہے بجلی کا وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ آخر اتنا بل آ کیسے رہا ہے تو آپ ہماری جنتہ کو بتائیں کہ آخر اس طرح کے چارج اور سرچارج جو ہے لگاتار لگ کر آ رہے ہیں ان کے پیچھے کیا قارن ہو سکتا ہے دیپل کی سیمپل سی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو بہت آسان بنا دیں گے تو عام جنتہ آرام سے سمجھ جائے گی اور جو سمجھ جائے گی تو وہ آرام تو اس کا پھر بیواز بھی بنا سکتی ہے اور سرکار کا ایک معنی سکتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اُلڑھا دیں اور اُلژن جو ہے اس کو پارٹسلی کر دیتی ہے اور کب کسی بھی کر کو کسی بھی چیز سے جوڑ کر اس کا اوپر نیچے بڑھا دیتی ہے لوگ بھگ پورے کنٹیوز ہوتے ہیں سب سے بڑی سمجھ ہمارے سرکار کے ساتھ میں گیا ہے کہ رشوت کھولی جما کھولی گھوس کھولی یہ کنٹیوز لی آ رہی ہے آپ کو جان کر آشریہ ہوگا جو کمپنی اس سمجھ آپ کو بل دے رہی ہے سپورٹ بیلنگ اس کا ابھی تک کیس کا سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا ہے سرکار آج بھی اسی کمپنی سے کام کر رہی ہے سرکار اس کی علاوہ ایک سیل جیسی ایک بڑی کمپنی جس کے اوپر سرکار پانک سو کروڑ روپے خرد کر چکی تھی جس کا سوامیتویو والا سافٹویر سرکار یوز کر رہی تھی اس کو سرکار نے اپنے چاہنے والے کو دے دیا اور آج سرکار کے پاس میں یہ سوپسویر سوامیتو کا نہیں ہے کراہ کے اوپر چل رہا ہے پر بل کے اوپر ایک کرایا سرکار دے رہی ہے جو ساڑھے چار روپے پرتی بل کے آسپاس ایک آدمی کو مل رہا ہے ایک کمپنی کو مل رہا ہوئے لگ بگ اور یہ کتنے لاکھوں لوگوں کا مل رہا ہے دوسرا دیٹا سینٹر بھی سرکار سرکار کے سوامیتو میں نہیں آج ہمارا ڈیٹا بھی آج کسی اور کمپنی کے پاس میں گیا ہوا ہے کل کو سرکار کا کوئی بھروسہ نہیں یہ ڈیٹا ملے گا نہیں ملے دوسری پرکیف ہمارے ڈیٹا ہمارا لاکھوں لوگوں کا کروڑ لوگوں کو ڈیٹا ہے وہ تو کسی اور کے پاس چلا گیا تو اس کا دروپیوگ بھی تو کر سکتے ہیں سرکار نہیں سکتے رہی ہے کیونکہ آپ کو آشوے ہوگا سوچ کہ جن کا بھی ڈیٹا کی قیمت بہت بڑی ہوتی اور اس حساب سے مجبور کرتی ہے اور اس سے خاص ہمارے پاس میں ہمارا سرکار ہمیشہ کہتی کہ نجتہ کا عدی کار سرکار نے خود نے ہمارا اس دیٹا سنٹر کا بگاڑ دیا ہے دوسری بات آتی ہے سر سرویس لینے کیلئے سرویس لیول ایک اگریمیٹ ہوتا ہے سرویس لیول کے اندر بھی آپ کو جان کے آشو ہوگا کہ جو کمپنی IT کا چلا رہی ہے اس کو ہی بزلی ریپیئر کرنے کا کام کا ٹھیک دے رکھا ہے مطلب جو آدمی پول پہ چڑھ گے یا اس پہ جا کے میٹر پہ ریپیئر کر رہا ہے وہ ایٹی کا بھی کام کر رہا ہے وہ کیسے ایک اپنا مابدن بنا پائے گا میری سرویس صحیح ہے یا میرا صحیح ہے گرمی سا چل رہا ہم کا یہ سرکار بہت جا جو ہے بھلے بی جے پی سرکار کا گھوٹ آلہ تھا کلہ صاحب کی سرکار آئی ہم ساری جیس سرکار کریں گے کلہ صاحب سرکار نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس مل گئے ہوں گے اور اس کو کام اور دے رہے ہیں اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آم جن کے پکش میں آ گیا تو یہ سرکار ہزاروں کروڑ روپے کے گھوٹالے کی اندر اپنے آپ کو پائے گی یہ نشیط ہے کیونکہ ابھی تک فیصلہ ویچارہ دین ہے اور یہ سرکار جی آپ سے جان چاہوں یہ سارا جو بھار ہے ابھی بھی یہ تو آم جنت کی اوپر آ رہا ہے یہ سب سے کچھ رہی ہے لگتا ہے جوگندر جی ابھی تک میری آواز نہیں آرہی ہے جوگندر جی کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پہ رہی ہے واکر صاحب میں آپ سے جان چاہوں گا کہ اگر مالی جی مجھے کسی بھی سنستہ سے ویشیز روپ سے ویدیود ویبھاق سے کوئی پریشانی ہے یا مجھے زیادہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے یا مجھے پوری طرح سے سوڑھائیں نہیں مل پا رہی ہیں تو ہمیں ایسی پریشتی میں کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے جیسا ابھی ترون جی نے بتایا تھا کہ کس کس طرح سے بیجلی بیواغ غلط چارجز بصول کر رہا ہے جی اس کا جیسے الگ الگ طرح چارجز ہیں الگ الگ طرح چارج ہیں میٹر جو کس پر کیا جاتا ہے ایسی استطیب میں اگر کسی کے ساتھ چارجز لیے جا رہے اور یہ اوید چارجز لیے جا رہے انڈیان الیکٹری ایکٹ کے بردھ میں لیے جا رہے ہیں بزلی بیباغ دوارہ جو نیم کانون بنائے گئے ہیں لیکن عام بیقتی کو دو کارن سہی یا تو جیسے ترون جی نے بتایا کہ کوئی بیقی سرکار کی خلاف نہیں جانا چاہتا یا کسی بیقتی کو اس چیز کی جانکاری نہیں ہے لیکن میں آج آپ کے چینل کے جریعے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جریعے آپ جنتہ سے ان کی پریشانیوں کو invite کریں اپنے چینل پر اور ان سبھی جو آپ کی پریشانی ہیں جو لوگوں کو آئیں گی ان پریشانی وں پیسہ ملے گا اس کے اوپر بیاز ملے گی مانسک پریشانی کھ کمپنسیشن ہے وہ ملے گا آپ ایک ایسی مہم چلا رہے ہیں اس کے جریعے آپ جاگ روک کر رہے اس ہی جاگ روک تا کہ اپنے چینل کے مادیم سے اپکی کھلی 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 جی بہت 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 دھنی واد آپ ہمارے اس منش کے مادیم سے عام جنتہ کی جو بات ہے عام جنتہ کی آواز ہے اس میں آپ صحیح کرنے کے لئے تیار ہیں آپ بہت شکریہ اور یہاں پر میں ہمارے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو مادیم ہے وہ آپ کی آواز پر آپ کے کہنے پر آپ کے وشہ جو ہمیں آپ سجھاؤ دیتے ہیں ان وشیوں پر ہم ہمارے اس کارکرم میں ہمیشہ ہر روز چرچہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے الگ الگ شیط کے کچھ اور لوگ بھی ہمارے سار شامل ہیں جو اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں آئیے پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کورونا مہاماری جو پورے وشو بند میں خیلی ہوئی ہے اور جس کی جس پورا وشو لگ بند تھا ہم جاتے ہیں ہمارے دیش میں اور راجستان میں بند تھا جس ہم لوگ ڈاؤن کہتے ہیں اس دوران کوئی کام پر نہیں گیا سبی کا روجگان لگ ختم سا ہو گیا جس کا بیٹھ بیٹھ باہر نہ مکلیں اور کوئی دکان یا اپنا تھے نہ لائے ایسے میں جب کمائی نہیں ہو رہی ہے اس سمی لوگوں کو بجلی کا بیل دینا ایک انیاء ہے غلط ہے کمائی نہیں ہونے پر بجلی کا بیل کوئی ایک ٹی کیسے بھرے گا یہ سوچنے دوسری بار میں چھوڑنا چاہتا ہوں بجلی کا بیل در ادھ 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 بجلی 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 شامل ہے تو مہمہ دی کے دور میں بجلی کا بیل ما فنگا ہی چاہیے تو جو لوگ دینک ویتن لوگ ہیں یا دینک جو کمائی کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے بجلی کمپنیوں کو بھی اس میں کچھ ادھ ہونا پڑے گا انہیں دو تین مہینی کا جو فکس چارج لگتے ہیں اس میں سمکون چھوٹ دینی چھئیے اور پینلٹی اور بیاض سے مکت کر کے بگتان لینا چاہیے اور بگتان بھی انہیں جب اکٹا ہو گیا تو انہیں اس کے لئے چار کسٹے میں بگتان کی ورستہ کرنی چاہیے تاکہ جس کے پاس ایک ساتھ پھنڈ کی ورستہ نہ ہو اس کی بھی نیت خلاف نہ ہو وہ دیوے دیوے چھوٹ کر دے دیکھئے ابھی تک ہم نے کچھ لوگوں کے جو سوال سنے ان میں سے ایک وقتی ہے انہوں ان کا یہ سوال تھا کی آخر بجلی کے جو بل ہیں وہ ہم اپبھوک کر رہے ہیں تو ہم ان کے بلوں کا بھکتان کیوں کر رہے ہیں آپ کو سواگت ہے کافی دیر کے بات ہم سے جڑے ہیں میرا آپ سے پہلے سوال یہ رہے گا کہ جو بل ہیں تین مہا بیماری آئی ہے اس سمیں سنکٹ کے دور میں اگر سرکار اس ٹائپ کی مح پل ماف کرتی ہیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑی ہوگا سادو واد ہوگا لیکن سرکار ایسا نہیں کر رہی ہیں کام اس کے وپریت ہو رہا ہے کسی بھی شطر میں دیکھ دریں بڑھا رہے بجلی کی دروں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں اور ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے منڈی ٹیکس لگ رہا ہے ملک کس ٹائپ کی سرکار ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آرہا اور رہی بات ماف کرنے کے لیے تو کیندر سرکار موڈی جی سرکار نے پورے ہندوستان کی سبھی سرکار کو بجلی کے لیے بشیش کر کے بجلی کے نگم کو نبیہ ہزار کروڑ روپے ریلیز کیے ہیں جس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہتے نہیں ہیں یا چاہا کر کے اس کو کسی ادھر ادھر کریں گے سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہی دوسری بات جو بجلی بن رہی ہے اور جن لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رکھا ہے دوسری بات جو ان کے میٹرو بن رہے ہیں اس میں ہر آدمی اپنے آج جیپور شہر ہو چاہے کوئی بھی مہانگر ہو گرامین ہو ہر آدمی اپنے بل کے اندر کرائے کے ساتھ جو کرائے بھی الیگل ہے ہر مہینہ میٹر کرائے کس بات کا جب آپ کنیکشن لیتے ہیں جو پیسہ لگ جاتا ہے لیکن وہ لے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ویل فیر کے لیے آدھار بود دھانچے کے لیے وکاس نگم کے نام سے سرکار اتنی وصولی کر رہی ہے تو پیسے کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور بھوکتہ تو آج کا صرف تین مہینے یا چھ مہینے کی مانگ رہا ہے نا وہ تو یہ کہہ رہی رہا کہ ہمیں فری میں دے دو ایسی مہا بیماری کے دور میں اگر سرکاروں کو آگے لگوں کو حمد کرنی پڑے گی عام آدمی تو نہیں کر سکتا ان چیزوں کے لیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان چیزوں کا آگے بڑھ کے مدد کریں گے اور یہ سرکار کو بتانا پڑے سولر پینل جو گھروں پہ لگتے ہیں شروع میں ہزاروں روپے دے کر کنیکشن لیتے ہیں پھر جا کر جو بل ہے وہ بہت کم یا نا کے برابر آتا ہے لیکن بہت سے لوگوں میں ہوں جو بل آگیا تھا تو اس طرح کی پریشتی میں آم جنت پھر کس کے پاس جائے گی کیا اس کی پوری طرح سے سنوائی ہوتی ہے انہوں نے ایک ایوریج بلنگ کا انکہ کو نکالا اور ایوریج بلنگ کے اندر ان کو دونوں ایوریج نکالنا چیئے تھا کہ میرا بجلی بنا رہا ہے اور میں کس میں اپیوک کر رہا ہوں ان کا ڈیفرینس دینا چیئے تھا انہوں نے میرے سکھ اپیوک کا ہی بل بنا کے انہوں نے بے کو بھیج دیا سادہ قدید کیونکہ میں بجار کے اندر یا لوگوں سے میرے پریچے اچھا تھا تو میں نے اس کے مددے کو اٹھایا اگبار میں بھی دیا اور میں نے جو اپنے ایم بی صاحب ہیں یہ کہ اکتا جی کو میں نے اس بات کو سنگیان میں لیا میں ان کا کھاڑ ہوا دوں گا کہ جب یہ بات ان کے سنگیان میں آئی انہوں نے خود نے فون کر کے اس پہلے میٹر کو پورا دیکھا بھی اور انہوں نے اس کمپنی کو جو آپ کو میں نے کہا کہ جو کمپنی اس کا بل بلنگ کر رہی ہے بلنگ کے اندر ان کے بہت ساری پروٹیاں ہیں اس کمپنی کو واپس انہوں نے خیچا جی مجھے 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 جی ترونج آپ کو آوا جا رہی ہے میری ہاں میرے پاس آوا جا رہی ہیں باب بی اپنی بات پوری کیجئے پھر میں جوگن جی آپ کو پاس آم دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کہ جو سولر پینل کے لئے میں کہہ رہا ہے چاہتا ہے جو پلانٹ کو ہمارا الگا ہوا ہے اس پلانٹ کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ جو نیٹ پیٹنگ ہوتی ہے جتنی ہم بجلی بناتے ہیں اور جتنی ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ایک ڈیفرینس ہوتا ہے جب انہوں نے بل بنایا بل بنانے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے خرچے کا ہی ایبریج بل بنا دیا جو کی پلانٹ کے بلوں کو ہٹانے کے کارانے وہ پانچ گناہ دس گناہ کئیوں کے الگ لگ پہنچا اس کا تھادو بات میں نے اکی بپتہ جی جی وی انہوں کے ایمری صاحب کو بھی دوں گا کیونکہ جیسی میں نے یہ بات ان کے سنگیان میں لائی تو انہوں نے اسی تجپرتہ سے اس کی کاروائی جو بلنگ کا کام کرتی ہے اور جنہوں نے جہاں پہ جتنی پلانٹ لگے تھے سب کی یہاں پہ ان کی بلکی تروٹیاں تھی اس کو صدارنے کا اس نے آدھر دیا پر اگر پبلک اویر نہیں ہوگی جاگروک نہیں ہوگا وہ اپنی آواز نہیں اٹھائے گا تو سرکار کبھی بھی بچھلک نہیں ہوگی سرکار بہت تھنڈے بسنے میں ہر بات کو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے جو ہو گیا وہ دیکھ لیں گے بعد میں پبلک سے پیسہ آپ ایک بار لے لیں گے بعد میں سرکا پبلک اپنا پیسے لینے پہ سب دھکیاں کاٹی ہوگی جوگنج جی میں آپ کے بس آنا چاہوں گا آپ کی لگتا ہے سماسیوہ سے جڑے ہیں راجنیتی سے بھی جڑے ہیں تو آپ پچھلے دو سے تین مہینے میں بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی آپ ملے ہیں ان کا کیا ماننا ہے بجھلی کے بلوں کو لیتے ہیں میرے آس پاس کے سبھی لوگوں کا اور جن سے بھی میری چرچائیں ہوتی ہیں عام جن کی بھاونہ یہ ہے آواز آرہی ہے میری آرہی ہے بلکل آرہی ہے بولی آپ ہاں عام جن کی بھاونہ یہ ہے کہ بجھلی کے بلوں پر معاف کیا جائے اور اس میں صدھار میں آپ کے چینل کے مادم سے اپیل کرنا چاہوں گا اور میں ایویرنیس کا پروگرام میں آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ ایویرنیس کا پروگرام چلائیے کیونکہ جو پچھلے کتنے سالوں سے آجادی کے بعد سے یہ جو بھرسٹاچار چلتا آ رہا ہے جس کے اندر پبلک کو بتانا پڑے گا کی ہم ہمیں کیا دینا ہے اور ہمیں سے کیا وسولہ جا رہا ہے اور رہی بات یہ جو مینٹیننس کا پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے ابھی ترو جی کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننس کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں اتنی پینڈنسی چل رہی ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے جو چیز ہو گئی بگڑ گئی اس کو کوئی صدھارنے والا نہیں ہے بڑی استیتی خراب عورت کی ہے یہ ٹھیکا ہے جو پرتھا جب سے چلی ہے کوئی لائیبلیٹی لینے کو تیار نہیں ہے ادھیکاری اپنی ہے کرتا ہے ٹھیکے والا آلک اپنی کرے گا تو اس طریقے سے آم جنت تو پستا جا رہا ہے تو میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ کہوں گا کہ ایک awareness program آم آدمی تک جانا چاہیے اور اس کا جور 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 سے پرچار پرسار کیا جانا چاہیے کہ پبلک کو یہ معلوم چلے کہ ہم کہاں ڈھگے جا رہے ہیں اور کس پرکار ڈھگے جا رہے ہیں جی بلکل آم جنتہ کو جب تک پوری جان کرے نہیں ہوگی پوری نولیج نہیں ہوگی تب تک ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے اور اسی طرح تھگے جاتے رہیں گے دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے مجھے میرے واتس اپ پہ میسیج بھیج رہے ہیں اور ان کا سوال جو ہے وہ ترون جی آپ سے یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جو اسپورٹ بیلنگ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کہاں کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے وہ ایک بار پھر آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ٹیکس جو ہیں یا سرچہ جو لگ کر آ جاتے ہیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اور ہم جب وہاں پر ویدیود بیبھاگ میں جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ہم کو سمجھا نہیں پاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترون جی بہت اچھے ایکسپرٹ نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ اسپورٹ بیلنگ کے بارے میں کیا پورا میکر کس طرح کا ہے اسپورٹ بیلنگ کے اندر ان لوگوں کو سرکار کا ایک سب سوڑا فائدہ ہوا پبلک کو بھی یہ ہوا کہ پبلک ایک سائی میٹر بنتا ہے میٹر کے پر جو ریڈنگ آتی ہے وہ اپنی ریڈنگ کو خود ہی سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں جی سکتے ہیں کہ ہاں میرا بل سائی بن کے آ رہا ہے میرا پورانا بل سائی میٹر کا کتنا ریڈنگ تھی اور ابھی کتنی ہے اس کا ڈیفرینس کا بل بن کے آ جاتا ہے جب سے یہ کمپوریزیشن ہوا تب سے ایک سب سے بڑی چیزہ ہی اچھی رہی کہ ہمارا جو ڈیٹا جو ہے بھلے بہار یا کہیں پہ بھی یہ ڈیٹا کے اندر ہمارا پورانا بل اور دونوں کا ڈیٹا جو ہے آپ کا پورانا ڈیٹا سے آپ کو پہلی کرتے ہیں اسپورٹ بلن کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی رہے ہیں نقصان کے اندر اس سے اتنا سا ہے کہ جب آپ کے ہاں پورانا بل بنا کے آتا ہے دیکھ کے آتا ہے تو آپ کے پاس میں اگر پورانا ڈیٹا نہیں ہے تو آپ کئی بار جاج نہیں کر پاتے ہیں آپ کا میٹر اگر صاف نہیں ہے تو یہ اس میٹر کی پروپرلی پروپرل نہیں لے پاتے اور اس کے بعد میں وہ کچھ ریڈنگ ساکھی گلت آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں اگر اس بار آپ کا بل سائی بل کم آیا یا آپ اس کو اپنے آپ الائن کر لیتے ہیں میرا بل سو کم کر دے میرے اس میٹر کی ریڈنگ کم کر لے اور بعد میں جو ہے اس میٹر کی آتا خراب کر لیں گے یا آپ نے اس کو بعد میں بڑا کے دے دیں گے ایسے کئی جو پرائیوجنس ہوئے وہ اس کے اندر چالو خور چکے ہیں تو اسپورٹ بلنگ کے اندر لوگوں نے اس کا مسیوز بھی کیا ہے کچھ فائدہ بھی ہے اور میں لوگوں کو چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو بجلی کا بل کا بنانے آتا ہے سرکا کر کے آپ نے میٹر کی ریڈنگ پورانی والی اور ابھی والی دونوں نوڈ بھی کریں کراس چک بھی کریں اور اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا آپ کا منسلی رینٹ کتے دن کا آ رہا ہے کیونکہ اب یہ دے وائز آپ کا یہ رینٹ لگا رہے ہیں پہلے یہ آپ کا رینٹ مہینے کے ساتھ لگتا تھا اب یہ دن کے ساتھ سے اس کا کیلکریشن ہوتی ہے اور آپ کا میٹر کرایا آپ کا ویدود کر اور یہ سب کچھ آپ پر دے وائز آپ کے کیلکریشن سمجھنا جروری ہے جی بلکل لوگوں کو سمجھنا جروری ہے ہم آورنیس کے لیے بار بار لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے میٹر کے جو بل ہیں پچھلے چھ مہینے کے یا چار مہینے کے یا دو مہینے کے پورے دیکھیں پچھلا بل کون سا تھا اس بل میں کون کون سے چارج لگ کر آئے ہیں اور اس کی پوری جان کر ہی آپ کو ہونی چاہیے ایک ساتھ ایک سوال جو عام جن کا ہے میں ہی پوچھ لیتا ہوں جو عام آدمی کے من میں ہوتا ہے جو پورا راجستان یا پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے آپ کے چینل کے مادم سے پوری سمپور سماج کی طرف سے میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں جو ماسک کرایا یا دو مہینے کا کرایا یہ جو ودود بواگ لیتا ہے سرچار لیتا ہے بلکل یہی سوال ہمارے درشک بھی پوچھ رہے ہیں درشکوں کے کئی سوال ہیں وہ اسی سے سمجھت ہے کہ جو میٹر کا بل ہے میں آپ کے چینل کے مادم سے ترون جی اس بات کو سپسٹ کریں وکیل صاحب سے میں جواب لینا چاہوں گا کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لگاتار جو پہلے جو کرایا جو ہمارے میٹر کا سرکار لے رہی ہے وہ اس کا جو مولے ہے اس میٹر کا جو مولے ہے وہ چار ہزار یا پانچ ہزار روپے ہوگا لیکن وہ لگاتار پندرہ پندرہ سالوں سے بس بس سالوں سے ہم سے ہر مہینے پہلے دو دو مہینے سے لے تھی اب ہر مہینے ہم سے اس کا کرایا وصول کر رہی ہے تو یہ کیا کانونن صحیح ہے یا اس کو کس طرح سے ہم کو دیکھنا چاہیے میں دیپک جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیا کنیکشن لیا جاتا ہے میٹر لگایا جاتا ہے تو اس میٹر کے جو چارجز ہیں میٹر کی جو کانچ ہے اس کو کنیومر پی کرتا ہے اور کنیومر پی کرنے کے بعد میں بیدت بیوار کو میٹر کا کسی بھی طرح سے نہ تو کوئی رینٹ لینا چاہیے اور نہ بھی کسی طرح سے وہ رینٹ لینے کا ادھکاری ہے اس کے باوزود بھی وہ رینٹ لے رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہی آپ یہ نشہ کر لیجئے کہ عام جنتہ کو اگر ہم کو لاف دلانا ہے تو میں آپ کی چینل کے جریے آپ کے جریے بھوکتہ نیائلے میں اس طرح کا اپن کیس پیس کر سکتے ہیں اور بیدت بیوار کو اس پاس کیلئے بابن سب درزنوں لوگوں کے درزنوں لوگوں کے میرے پاس یہی سوال آئے ہیں کہ ہم آخر لگاتر سالوں سال بجلی کا جو کرایا ہے جو میٹر کا کرایا ہے وہ کیوں دیں یہی ان کا سوال ہے آپ ان سے صرف اپنے چینل پر اپنے لائف سٹی لائف پر صرف ان سے کمپلینٹ انوائٹ کر لیجئے ان کو کسی بھی طرح سے پکشکار بننے کی بھی آوششتہ نہیں ہے یہ ہم انجیو کے جریعے وہ کا نیالے میں کیس پیس کر سکتے ہیں اور جو میٹر رینٹ منثلی لے رہے ہیں نہ کہ بل میٹر رینٹ بلکہ دوسرے بھی جو چارجز اور سر چارجز لے رہے ہیں جو غلط لے رہے ہیں ان کو ہم بیدت بیوار کو یہ پاوند کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سے یہ چارج نہ لیں اور پچھلے دو سال تک اور جو اس چم سے پہلا بھی تک جو چارج لے چکے ہیں غلط طریقے سے ان چارجز کو ہم ان کو باپس کر سکتے ہیں باپس کروا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے سٹی لائی چینل پر ان سے کمپلینٹ انوائٹ کریے ان کی کمپلینٹ کو جو ہے کمپلینٹ کا حصہ بنیں گے اور ان کے جریعے ہم جائلے میں جا سکیں گے میں آپ کے چینل سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو سولر اینرڈی ہے او سولر اینرڈی جو پرائیویٹ روپ سے اگر کوئی بیکتی لگاتا ہے تو اس کے لیے کہہ کہ یہ سبسیڈی دیتے ہیں تو اگر سبسیڈی اس کو یہ عام بیکتی کے اوپر جو سبسیڈی دیتے ہیں یہ کہ ان کا ایک ڈھونگ ہوتا ہے یہ one or the other وے کر کے اس سبسیڈی کو ختم کر کے پیسے زیادہ چارج کر کے کسی طرح سے ان کو جو ہے کوئی لاو نہیں ہوتا لیکن اگر اسی سولر اینرڈی کا اپیوگ یہ سرکاری جتنے بیواغ ہیں جیسے جیپور کا ہی اگر ہم لے تو ایڈی آفیس ہے گورنمنٹ سیکیریٹیٹ ہے یونیورسٹی ہے پی ڈی 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 بیواغ ہے بدان سب آئے یہ جو بڑے بڑے سنسان ہے اگر یہی پر سولر اینرڈی کا اپیوگ کیا جائے اور یہ اینرڈی کو اپنے آپ میں کنجیوم کریں تو ان کے دوارہ کنجیوم کی جاتی رہی جو اینرڈی ہے وہ سیب ہو جائے گی اور سرویس پروائیڈر بزلی بھواگ کے اوپر وہ جو اینرڈی ہے وہ ایکسس میں ایبلیویل ہوگی اور جب وہ ایکسس میں ایبلیویل ہوگی تو وہ آم جب اپ بھوکتا کو جو اینرڈی جائے گی جو آج جو اتنے ہائر ریٹ پر چارج کر رہے ہیں وہ بہت کم ریٹ پر چارجز پر جائے گی تو آم ڈکٹی کو آم ڈکٹا کو اس کا لاب ملے گا دوسری چیزی ہے کہ اگر کسی بھی طرح کہ یہ مینٹیننس میں کسی بھی طرح کہ یہ سرویس پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں یہ سب ڈکٹا نیائلے کے بسے ہیں اور آپ اپنے چینل کے مادیام سے ان لوگوں کو بہت بڑا لاب کرا سکتے ہیں اور آپ کے اس لاب پردان کروانے میں ڈکٹا نیائلے میں ان کا کیس لڑنے میں میں آپ کے لیے سلک سیوہ دینے کو تیار ہو جی بلکل بہت بہت دنیوال ہوتی لگاتار جو لوگوں کے ہمارے پاس جو سپورٹ مل رہا ہے ہمارے کارکرم کو بھی دیکھیں اس سمیں جو لوگ بھی فیس بک کے مادیام سے یا یوٹیوب کے مادیام سے یا ٹوٹر کے مادیام سے ہمارے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی بات بھی ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یا اگر اس کارکرم کے ختم ہونے کے بات بھی ہم ان ایکسپرٹس سے بات آپ کی کروا سکتے ہیں آپ کو مدد دلوا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے جو وچار ہیں وہ فیس بک میں جو اس سمیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے وچار بھی ہمیں اس سمیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کارکرم آپتہ ہے آپ کی صلاح پر آپ کے سجھاؤوں پر ہی ہم جو وشاہ ہے ان کا فائنلائز کرتے ہیں اور اس وشاہ پر ہم چرچہ کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کی ہمارے پاس یہ اپلیکیشن تھی واتسپ کے مادیم سے کہ آپ بجلی پر ایک کارکرم کریں تو ان کو اچھا لگے گا انہیں جان کر ہی ملے گی تو آج ہم نے جو کارکرم اسی لیے ان کے کہنے پر ہی بجلی کا جو بیل ہے اس کے وشاہ پر ہم نے لیا ہے اب چلتے چلتے کیونکہ سمیہ کی سیما بھی ہے میں چلتے چلتے آپ سبھی سے فائنل کمنٹ وہ لینا چاہوں گا سب سے پہلے جوگند جی میں آپ کے چینل کے مادیم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میں آپ کے چینل کے مادیم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آم جن کو اس جو سرکار کی یہ لوٹ ہے وجلی کے نام پہ اس میں وکیل صاحب کا سیہوگ رہے گا وکیل صاحب کا ترون جی کا اپنے گائیڈنس رہے گا میں اس چیز کے لیے آگے ہو کے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب سے اپیل کروں گا جو بھی لوگ ہیں وہ اپلیکیشن دے ویں اور ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے جی وکیل صاحب آپ کا فائنل ریاکشن میرا کہنا یہی ہے کہ جوگندر جی نے کہا ہے اور آپ نے جس ویسے کو آج لائم لائٹ میں لے کر کے آئے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آم بیقتی اس میں جاگرک بنے اور جاگرک بن کے سٹی لائے چینل کو اپنی صرف کمپلینٹ بھیجے کمپلینٹ بھیجنے کے بعد میں جو کاروائی کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے اور آم بیقتی کو جو بجلی بیواغ جو غلط چارجز لے رہا ہے چاہے میٹر رینٹ کے روپ میں لے رہا ہے چارجز لے رہا ہے سرچارج لے رہا ہے ان سب سے ان کو چھٹکارت دلانے کی جمعیداری ہماری ہے جی تارون جی آپ کا فائنل ری ایکشن میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ یہ جو ان سی گل سب کا جو سب سے بڑیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے پاہا کہنا میں کے سری میں لڑوں گا جو گندر جی نے کہا کہ میں سامنے آنا پسند کروں گا یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ہر آم جن بھی سامنے آئے اور اپنی بات کو اپنی جسا کو رکھی اور جو جسا سامنے آئے تو اس طرح نشکش بھی نکلے گا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دی پر کی کہی تھی کہ پہلے بل ہمارا دو مہینے کا آتا تھا ایک مہینے کا آتا ہے میں اس لائن کے اندر واپس سے زور دوں کیونکہ پہلے دو مہینے کا بل بنانے کا کرایا دیا جاتا تھا ایک وینڈر کو اب اسی وینڈر کو ہر مہینے بنانے کا بل بنانے کا کرایا دیا جا رہا ہے اور اس درمیان جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل پہ اگر بل آیا ہے پرنٹڈ بل کسی کے پاس میں بھی نہیں آیا ہے تب بھی اس وینڈر کو کرایا دیا گیا ہے میں سکھ اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ سرکار اور سرکاری تنٹر یہ رشوت خوری جمعہ خوری اور اس سے تو ہمارا اندر یہ بڑے بڑے ڈیوڑ کو دوستو کروڑ کی ٹینڈر نکال رہی ہے اس کو ایک بار روک لے وہ آم جن کو اس کا رہا دے اور اس کو بعد میں آپ چالو کریں کیونکہ یہ سمیہ لوگوں کو رہا دینے کا ہے سممان کے ساتھ میں جینے کا ہے تو اس کو تھوڑا سا رہا دیجئے ساتھ مل کے چلیں گے ہم کوویٹ سے بھی نکل پائیں گے آج یہ دیش کیلئے کام بھی کروڑیں گے اور دیش آج یہ بھی انتی کرے گا اگر ابھی کسی آدمی سامنے جبردستی پیسہ لے لیا یا پریشان کیا تو ہمارے سامنے آنے والا ٹائم پر آتھ مکتیا جیسے کیسز بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ویدو سرباہ نے اگر آپ کے گھر کی بجلی کاٹی تو آدمی اپنے اڑوسی پڑوسی جو ویدود ویبھاگ ہے اس پر اپنی نظر بنائیں اور وہاں کی جو پل پل کی خبر ہے جتنے بھی ٹینڈرز ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی جو پریشانیاں چاہے وہ اسپورٹ بیلنگ کو لے کر ہو یا دوسرے بیلوں کو لے کر ہو یا ان کی اور دوسری پریشانیاں اس پر اپنی ٹیم کا پورا دھیانک ہیں اور عام جنتہ کو کہیں نہ کہیں لاف دلائیں فائدہ دلائیں تو آنے والے دنوں میں ان کی اور گنگان کیا جائے گا اور ان کے لیے ایک نیا مارک جو ہے وہ پرشست ہوگا ہم سبھی درشکوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کا بھی کوئی ویچار ہو تو آپ ہمیں اپنے سجھاؤ دیں آپ کا ہر دک سواجت ہے اور یہاں پر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے پورے دیش میں کرونا ہو تب ہی اپنے گھروں سے نکلیں آنی تھا اپنے گھروں پر ہی رہے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں آپ سبھی ہماری اس کرکرم میں جڑے گوزی صاحب آپ کا ترون جی آپ کا اور جوگند جی آپ کا بہت 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 شکریہ دھنی بڑ شکریہ 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 موسیقی